سلام علیکم آدھا میں ہوں یوسو پھلے آپ دیکھ رہے ہیں سیفیڈیو دلائیو آئیے نجھے ڈالتے ہیں آج کی خاص پر اوپر دوستو آج کی ایک خبر آج کا یہ جب ویڈیو ہے ایک خبر ہے کرائم کی لیکن کرائم سے بڑا آج کے سمجھے میں ہو رہے ساماجک ملیوں کے پتن کا بھی شئے دراصل معاملہ ہے صورت شہر کا جہاں ایک نابالک بچے نے اپنی ہی نابالک بہن کے ساتھ وہ حرکت انجام دی کہ جس نے بھائی بہن کی رشتے کو تار تار کر دی گھٹنا صورت شہر کے ڈنڈولی پلی سٹیشن کے انتغت کی ہے جہاں ایک نابالک سولہ ورشی بچے نے اپنی ہی تیرہ ورشی نابالک بہن کے ساتھ درشکرم انجام دیا اور پانچ مہینوں کے دوران اس نے کئی بار اپنی ہی بہن کا شوشن کیا یہ ایسا سامنی طور پر یہ ایک کرائیم کی گھٹنا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ سامنی کرائیم کی گھٹنا نہیں ہے یہ ساماجک مولیوں کے ہو رہے پتن کی بات تو آپ کو بتا دے جو جانکاری پولیس ستروں سے سامنا ہے وہ کچھ اس طرح کی لمبے سمیہ سے یہ آروپی نابالک جو ہے وہ کرائیم کی سیریز دیکھا کرتا تھا اور انہی کرائیم کی سیریز میں انٹیمیٹ سینز اور یہ دیکھ کر اس سے پریریتھ ہو کر اس نے اپنی بہن کے ساتھ دوشکرم جیسی واردات انجام دے دی اور ایک بار نہیں کہیں بار اس نے اپنی بہن کے ساتھ دوشکرم کیا کی بات میں جب ماملہ پولیس ٹیشن میں پہنچا اور پولیس نے آروپی کو گھرستار کیا اس ماملے پر سورج شہر کے حالہ ازکارے نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئی کیا کچھ کہا وہ ویڈیو میں آپ آگے سنیں گے لیکن سوال یہ ہی ہے کہ اس سمائے جس طرح سے انٹریٹینمنٹ کے نام پر ٹی وی سیریز یا سیریز میں جس طرح سے اشلیل سا پروسی جاری ہے اس کا کتنا خراب اثر سماج کے اوپر پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اتنا بڑا دشپرینام جو ہے وہ سماج بھوگ رہا ہے ایک بھائی جو اپنی بہن کی رکشہ کی قسمیں کھاتا ہے وہی بھائی کم سمجھ کے چلتے اسی بہن کا اپرادی بن جا رہا ہے تو یہ آج حال ہے کہیں نہ کہیں اس پر روک تھام ہونی کافی چنوری ہے اس ماملے پر سنیے کیا کچھ کہاں سورج شہر کے عالی ادھکالیوں نے آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار ڈینڈولی پولی سٹیشن میں ایک چھوٹے بیٹیا جو تیرہ چودہ سال کی ہے اس کے ساتھ دوسکرم ہوا تھا اور یہ کٹنا کو انجام دینے والا اس کا سگا بڑا بھائی تھا یہ جو بڑا بھائی تھا وہ خودی جووینائل ہے اور اس کے کاران پولیس نے اس کے اوپر جو کائدیسر کی کاریوائی ہوتی ہے کانونی کاریوائی وہ اور اس میں جو بھی نیم دیئے گئے ہیں اس حساب سے کاریوائی شروع کی ہے اس گھٹنا میں میڈیکل ایویڈینسز اور بیٹنیس وغیرہ کی جو ہمارے پروفز ہوتے ہیں وہ ہم اکٹا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم جل سے اچھے سچے کاریوائی کر سکے اس پرکر کی تپاس ابھی جاری ہے سر پورا گھٹنا کیسے ہو جاتا ہوا یہ جو چھوٹے بیٹیا ہے اس کو پیٹ میں تھوڑا درد ہو رہا تھا تو اس کے مدر ہیں اس کو میڈیکل چیکپ کے لئے لے گئے تھے میڈیکل چیکپ کے دوران یہ معلوم پڑھا تھا کہ اس بیٹیا کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا بنی ہے اس کے انساندان میں میڈیکل کی جو پولیس کو انفرومیشن ملتی ہے میڈیکل دیپارٹمنٹ سے اس انفرومیشن کے آدار پر ہم نے کاریوائی شروع کی تھی شروع میں انہوں نے یہ جو فیملی ہے انہوں نے تھوڑا جیجک دکھائی تھی جو اس میں جووینائل ہے اس کی آئیڈینٹیٹی ریویل کرنے سے انہیں جیجک دکھائی تھی لیکن پھر پولیس نے تھوڑا دیپ انٹروکیشن کیا اور پوچھتا چکی تو پتا چلا کہ یہ گھٹنا کو انجام دینے والا ان کا بیٹا ہی تھا اور اس کے قارن یہ جو بکیا ہے اس کے ساتھ یہ گھٹنا بنی تھی اس کے ساتھ یہ تین سے چار بار اس پرکار کی گھٹنا بنی ہے ایسے انفرومیشن پولیس کو ابھی ملی ہے جو ابھی پرائیمری انفرومیشن پولیس کے پاس ہے اس حساب سے یہ جو لڑکا تھا وہ ساؤدان انڈیا کرائیم پیٹرول اس طرح کے سیریز دیکھ کے تھوڑا اس میں سے اس کو اس طرح کی گھٹنا کرنے کا من ہوا تھا اس کے اپرانت اپنے فادر کے موبائل میں بھی وہ کون وغیرہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا یہ انفرومیشن بھی پولیس کو ملی ہے لیکن ہم سارے ڈیٹا ویریفائی کر رہے ہیں کہ جس دن یہ کٹنا بنی تھی تب وہ کہاں تھا کس طرح اس نے کون سے کون سے ڈیوائیسیز یوز کر کے انفرومیشن لی تھی یا کچھ ویڈیوز دیکھے تھے کہ نہیں رات کو اپنے فادر کے موبائل میں پون دیکھے تھے کہ نہیں یہ بھی ہم بطور ایویڈنس کلیک کر رہے ہیں اور اس نے یہ کرنا چار سے پانچ بار کی تھی شروع میں اس نے صرف چھیڑکا نہیں کی تھی بعد میں اس نے پورا جوز کرم کیا تھا چھوٹی بیٹیا تھی اس کو زیادہ کچھ انفرومیشن نہیں اس طرح کے زیادہ جانکاری بھی نہیں ہے پہلے جب اس کے بھائی نے تھوڑی بہت چھیڑکا نہیں کی تب اس نے کچھ اس کو پتا نہیں ہوا لگا تھا اور بعد میں اس کے بھائی نے اس طرح کا کام کیا تھا اور بعد میں تھوڑا اس کو دھمکایا بھی تھا کہ یہ بات کسی کو بتائے نہیں اس لئے وہ جو بیٹیا تھی اس نے شروع میں یہ کچھ بات اپنے پیرنٹس کو یا آس پاس کسی کو بھی یہ جانکاری نہیں دی تھی سر سریعہ دیکھنے کے بعد بچے اچھے کر رہے ہیں اکثر بچے ہیں کہ کھر پہ اگلا ہوتے ہیں تو ابھی ایسا کچھ مہنسٹ کو بچے کو یہ ماں باگ دیا ہو رہتی ہیں انفرمیشن کے اس دور میں جہاں ہر جگہ ہمیں بہت آسانی سے ساری انفرمیشن ملتے ہیں اسی طرح بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں آسانی سے لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں کون ویڈیوز ہیں یا اس طرح کے انٹیمیٹ سینس والے کوئی بھی ویڈیوز ہیں موویز ہیں یا اور کچھ چیز ہیں اور موبائل اور دوسرے ٹی وی کے سازن ہیں اس کے وجہ سے یہ ساری چیزیں کافی ہنڈی ہو جاتی ہیں اس میں کئی بچے اس سے پراباوید ہو کر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو ماں باپ کو ہماری ونطی بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ آپ ان کے بچوں پر جیان دے تھوڑا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کس طرح کے سیریز کس طرح کے موویز یا کس طرح کے ویڈیوز وہ سرچ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس پر جیان دے اور تھوڑا ان سے بات کرتے رہیں ان کے ساتھ جو سائکولوجیکل ان کا اور ایک افیکشنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے وہ رہے تاکہ بچے اپنی بات بتا سکیں اور اس کے اوپر جو بھی ایکسپورٹس ہیں ان کی رائے لیں کہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ایکسپورٹس ہیں اور جو سائکولوجی کے ایکسپورٹ ہیں ان کی بھی سلال ہیں اور اپنے بچوں پہ بھی دیان دے اور سماج میں ایسی گھٹنا بننے سے روکنے میں سب کی مدد بھی کریں ہمارے چینل سیف نیوز لائے اوپر اپنے ویاپارہ اور سیوا سے سمدد ویجیابن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں موسیقی